بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسول اللہ گرامی قدر آباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا جو یہ واقعہ ہے یہ دعا پاہباب چند ہی منٹ کے بعد بلکہ چند سیکنڈ بعد آپ سننے والے ہیں یہ بہت ہی دردنات ہے دل کو دہلا دینے والا ایک واقعہ ہے اس سے پہلے آپ آباب ذرا دو تین باتیں نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ آباب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چونکہ ہم مسلمان ہیں جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے جس نے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا ہوا ہے جو ایمان لے کر آیا ہے وہ اپنی خواہش نہیں بلکہ وہ آقام میں الہی کے مطابق چلے گا وہ اپنی خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلے گا اور یہ جو انسان ہے جب ایک باپ اور ایک ماں کو اللہ تعالیٰ ایک اولاد نوازتا ہے وہ ایک بیٹی ہے یا ایک بیٹا ہے تو بیٹا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور جو بیٹی ہے اس کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمین کے مطابق تھوڑا سا بیٹے سے زیادہ ہے اور بیٹی کے ساتھ زیادہ نرمی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ زیادہ پیار کرنا چاہیے چونکہ اسلام نے بیٹی کا بڑا مقام رکھا ہے بیٹی کی کیا شان ہے بیٹی باپ کی آنکھوں کی تھندگ ہے گاہ کی رونک ہے ماں کا سکون ہے بھائیوں کی لارلی ہے ننیار اور ددیار کی شہزادی ہے اپنی کفادت کرنے والوں کو جہانوں کی آگ سے ازاد کرواتی ہے انہیں جنت دلانے والی فرشتوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں پانے کا ذریعہ مطلب اتنا مقام ہے ایک بیٹی کا یا ایک بہن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بیٹیوں کو بڑا مد سمجھو چونکہ یہ محبت کرنے والی ہیں آگے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ نہ تو اسے کوئی تکڑیر کونچائے نہ ہی اسے کوئی بڑا بلا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ کریم اسے جنت میں داخل فرما دے گا مطلب کہ اگر کوئی بندہ اپنے بیٹی کے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بیٹے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دا فرمائے گا آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آن پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی یہ آدھیس مبارکہ آپ احباب کے سامنے میں نے پیش کی تو اس کے طاعت میں آپ احباب کے سامنے یہ بہت ہی دردناک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ توپر ٹیک سنگھ میں ایک واقعہ پیش آیا تقریب بنایا ہے ستارہ اور اٹھارہ مارک کی درمیانی شب میں کہ ایک باپ اور ایک بائی مطلب ہے ایک باپ کی بیٹی ہے اور ایک بائی کی بہن ہے یہ باپ اور بائی جو ہے شمیل کا باپ اور بیٹا ایک بہن اور ایک بیٹی کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ قتل کی کیا علامت ہے رمضان مبارک کے احیام ہے باپ اور بیٹے نے بے دردی کے ساتھ جناب اس کو قتل کیا اور صرف قتل کرنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ باپ اور بیٹا اس بیچاری بچی یا بہن کے ساتھ جناب بدسلوکی اور نزیبہ حرکات کرتے رہے رمضان کے مہینے میں اس سے آگے میں کوئی اور نفذ نہیں بولنا چاہتا یہ کیسی قوم آ چکی ہے کہ جناب اپنی سکی بیٹی یا اپنی سکی بہن ہی محفوظ نہیں ہے یہ پاکستان کہاں تک مہنچے گا آج ہم لوگوں نے ٹک ٹوک دیکھ کر ویڈیوز نزیبہ دیکھ دیکھ کر ہم جناب انگریزوں کے رسے پر جا رہے ہیں ایک جناب ایک بیٹی اور بہن آپ نے ہی گھر میں محفوظ نہیں اور وہ بیٹی نے جناب اپنی باپی کو مطلب کہ اپنے بڑے بھائی کی بیوی جس کا نام شہباز تھا اس کی بیوی کو بتایا کہ میرا چھوٹا بھائی فیصل اور میرا باپ میرے ساتھ جناب نزیبہ حرکات کرتے ہیں وہ بھی رمضان کے مہینے میں تو میرے بھائی جب اس کا بھائی آیا بڑا شہباز تو اس کی بیوی نے مطلب کہ ماریا کی باپی نے جناب اپنے خامد کو بتایا کہ مجھے آپ کی بہن نے بتایا کہ میرے ساتھ آپ کا چھوٹا بھائی اور میرا باپ غلط کرتا ہے اور نزیبہ حرکات کرتا ہے آپ آبا سمجھ جائیں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ نزیبہ حرکات کرتا ہے وہ بھی رمضان کے مہینے میں تو میرے بھائی یہ وہ بیٹی ہے جس کو نبی پاہ نے جناب اتنی شان دی کہ سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ رہی ہے آپ کے گھر جب بھی نبی پاک آتے تو اپنی بیٹی کو جناب اپنے سینے کے ساتھ لگاتے اور برپور پیار کرتے ماتھے کو چومتے چہرے کو چومتے ہاتھوں کو چومتے اور اپنی بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے لیکن آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے آج کا یہ بندہ آج کا یہ باپ آج کا یہ جناب بھائی یہ نام کا بھائی اور یہ وہ بھائی ہے یہ وہ باپ ہے جس نے اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی ہے لیکن یہ باپ اور بھائی جناب خود ہی اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی عزت کو پمال کر رہے ہیں ہم کہاں جائیں گے میرے بھائی ذرا آپ آب آپ سوچیں کہ اس بیٹی کی کیا شان ہے اور ہم مسلمان اس بیٹی اس بہن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج ہوگی میں تو چاہتا ہوں عدالتوں سے اور ہکمرانوں سے میری درخواست ہے کہ ان کو اتنی کروی صدا دیں کہ اگلی قیامت آنے تک کوئی بندہ اس کے بارے سوچ بھی نہ سکے کہ اپنی سکی بہن کی ہم نے عزت کرنی ہے نہ کہ اس کی عزت کو پمال کرنے تو میرے بھائی آپ سب سے اتماس ہے خدارہ ہاتھ جوڑ کر میں آپ و حباب سے اتماس کرنا ہوں اپنے جناب محلے کے اپنے جناب گڑوں میں جو آپ کی بہنیں ہیں آپ کی مائیں ہیں ان کی حفاظت کریں نہ کہ ان کی عزتوں کو اچھا لیں اپنے ہی گڑوں میں اگر کوئی بیٹی یا بہن محفوظ نہیں رہے گی تو باہر بیچاری وہ کیا کرے گی اور یہ اتنے بتمیز اتنے بغیرت باپ اور بیٹا تھے جناب بیٹے نے جناب بیٹی کو قتل کیا ہے اور باپ اس کو پانی دے رہا ہے بیٹے کو پتہ نہیں کونسا بڑا مالکہ مالکہ آ رہا ہے اور بیٹے کو پیاس لگی ہوگی تو خدارہ میرے بھائی خدارہ اپنی بیٹیوں کو جناب ویسے پالیں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے بیٹیوں کو ویسے رکھیں جیسے رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے ہمیں درست دیا ہے اللہ تعالی ہم ساتھ کا حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ